اس وقت مانگی جائے قبول ہوتی ہے تکالیف اور دشواریوں میں حضرت جی مرانی یسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا دو رکعات نفل پڑھتے تھے پہلی رکعات میں سور فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُودِ سور یاسین کی آنٹھوی آیت اور دوسری رکعات میں سور فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ سور اخلاص پڑھتے تھے سلام پھیرنے کے بعد آرام سے بیٹھ کر سور مزمل کی تلاوت فرماتے اور پھر دعا مانگتے بڑا مجرب عمل ہے سب اس کا احتمام فرمائیں اس وقت کے حالات دعاوں ہی سے درست ہوں گے اس لئے کہ انصاف کے ادارے بھی اب آزاد نہیں رہے اب وقت ہے اللہ کی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا جائے انصاف وہیں سے ملے گا وہ سب پر قادر ہیں بے انصاف اور ظالم منصفوں کو ان کے جرم کی دنیا ہی میں سزا دے گا اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں اور انسانیت کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں موسیقی